بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں موظم الہوان مسلم لی کاف کے راہنمار چودری وجاہت حسین صاحب جو ہیں ان کے آڈیو لیک ہو گئی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ گفتگو فرما رہے ہیں حسین علیہ صاحب جو پاکستان مسلم لی کاف کے رکنے قومی اسیمبلی بھی ہیں ان کے ساتھ کیا گفتگو ہو رہی ہے کس حوالے سے ہو رہی ہے آڈیو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس میں موضوع کیا ہے موضوع بحث کیا ہے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں فیکٹس کے ساتھ حقائق کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں مسلم لی کاف کے جو راہنمہ آئے چودری وجاہت حسین صاحب یہ جی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں موصول فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ ملنا نا قومی اسیمبلی سے اس میں مسلم لی کاف کی جو رکنے قومی اسیمبلی ہیں اسی سالہ جو بزرگ خاتون ہیں فراخان صاحبہ ان کو اغوا کروا دیا جائے اور اس کو سائٹ پر کر دیا جائے فرما رہے ہیں کہ جی اس کو سائٹ پر کر دیں گے اس کو اغوا کروا کے اس کو سائٹ پر کر دیں گے اور ایک ووٹ کم ہو جائے گا مطلب سر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو آڈیو ہے اس میں سنا جا سکتا ہے اور آپ خود بھی شاید آڈیو کو سن چکے ہوں گے میرے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں اور اس آڈیو میں جو گفتگو ہو رہی ہے اگر آپ وہ سنے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی ہاتھ تک جا سکتے ہیں عمران خان صاحب اور پرویز علیہ صاحب کے بارے میں میں نے اس دن یہ بات کی تھی کہ دونوں کو جو اقتدار کی حوث ہے وہ لے ڈوبی ہے اور دونوں اقتدار کے بکھیں ہیں پرویز علیہ صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی تو دونوں کیا جو اصل بیسک مائنسٹ ہے نا وہ اب ایکسپوز ہو رہا ہے اب اس آڈیو کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں حسین علیہ صاحب کو ڈریکشنز دی جا رہی ہیں اور ان کو ان کے والدے محترم صاحب کا ایمینے چودری وجہات صاحب جو ایک بار ایمینے بن چکے گلتی سے سابق وفاقی وزیر بھی رہے تو سر وہ ڈریکشنز دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شباز شیف کے ووٹ کم کیے جا سکتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے عرقین قومی اسیملی رابطے میں ہیں تو ان کو خواب آئی بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ جی ایم کی ایم جو ہے جی وہ وفاقی قومت سے اندراز ہوگی ہے لہٰذا صدر جو ہیں وہ اب شباز شیف کو کہیں گے وزیراعظم کو کہیں گے کہ جی وہ اسیملی سے اعتماد کا ووٹ لیں ووٹ آف کانفیٹنس حاصل کریں تو سر وہ تو کر لیں گے لیکن یہ جو گند ہے یہ جو گند ایکسپوز ہوا ہے یہ جو گند بے نکاب ہوا ہے یہ جو گندہ منصوبہ تھا یہ جو قوم کے سامنے بے نکاب ہوا ہے یہ ڈرٹی منشٹ اور یہ ڈرٹی فیس جو ہے اب پتہ چل رہے ہیں لوگوں کو یہ کنک ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح دونس داندلی سے جب زیر اسی بات ہے جب کوئی بندہ پیچھے نہیں پروجیکٹ عمران گیا کے سہولتکار فارق کھوڑے لائن عمران خان کو سپورٹ کرنے والے کھوڑے لائن عمران خان کو سپورٹ کرنے والے صحافیوں کی لسٹیں کھول گئیں نام آگئے پتہ چل گیا فائی اے میں انکوائریاں لگ گئی ہیں کسی کا جو انٹی کرپشن میں کیس لگ گیا تو سر جب پتہ چل گیا کہ اب پلے کچھ نہیں ہیں تو اب وہ جو آڈیو ہے اس میں جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے وجہات صاحب کی اپنے بیٹے کے ساتھ جو گفتگو لی کوئی حسین علائی کے ساتھ یہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہے کہ ہم کس طرح سے پارلیمانی جمہوری نظام کو گندہ کرنا چاہتے ہیں آلودہ کرنا چاہتے ہیں پھر وہی سے وہی گندی روایات پارلیمان کے اندر لانا چاہتے ہیں وہ جو رکن ہے دوسری پارٹی کا وہ دوسری پارٹی کے رکن کو ووٹ دے دے اور سر آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا اور ماضی کے اندر آپ نے ایسی کئی مثالیں دیکھیں اور آپ کے سامنے ایسی کئی مثالیں مجود ہیں کہ کس طرح سے صادق سنجرانی کو جیرمنٹ سینٹ بنایا گیا پھر اس کے بعد وہ کس طرح سے وہ ڈرٹی جو پارلیمان میں لائے گیا اس کے ذریعے ووٹ چوری کیے گئے ووٹوں کے پر ڈاکہ ڈالا گیا بیلٹ باکسز کے اندر دو نمری کی گئی دو نسطاندلی سے کس کو اقتدار پر بٹھایا گیا تو ایک مقصد تو یہ ہے چودری وجاہت صاحب کا کیونکہ چودری وجاہت صاحب کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب شجاہت صاحب کا کرتے تھے نا کہ نواز شپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور معاملات حل کر لیتے ہیں اور ہمیں افہام و تفہیم سے مشاورت کے ذریعے کوئی درمیانی راستہ نکارنا چاہیے تو تو پرویز علی اور چودری وجاہت یہ چودری شجاہت حسین صاحب کو ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا ہم نہیں نواز شپ کے ساتھ بیٹھ رہے کیونکہ جب ہمیں وزارتہ اللہ نہیں ملی تو ہم کیوں بیٹھیں نواز شپ کے ساتھ نواز شپ صاحب تو چاہتے تھے کہ مسلم لیگ یونائٹیڈ ہو ان کا اتحاد ہو ان کے اندر اتحاد برقرار رہے ان کا جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک ہی تنظیمی پلیٹ فارم سے ہم انتخابات میں حصہ لیں لیکن چودری وجاہت صاحب جی چونکہ اس ٹائم ان کا مائنڈ شیٹ یہ تھا اور پرویز علی صاحب کا بھی مائنڈ شیٹ یہ تھا کہ جی ہم اپنی خود کی حیثیت میں الیکشن لڑیں اور ہم اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑیں مسلم لیگ قائدی آزم سے لڑیں تو سر آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں اور آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ڈرٹی پالٹکس کی بہت سے لوگوں نے کی امران خان صاحب نے کی پرویز علی صاحب نے کی اب ووٹ چوری کرنے کا ایک نیا منصوبہ جو ہے ایک گھنڈا دندہ جو ہے وہ بے نکاب ہو چکا ہے اور پرویز علی صاحب جو ہیں ان کو ان چیزوں میں کچھ نہیں ملنے والا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ایم کیم جو ہے اس حکومت کے ساتھ ہے فیڈرل گارمنٹ کے ساتھ ہے یہ جو اتحادیوں پر مشتمل حکومت ہے اس کے ساتھ ہے اور یہی جو اتحادیوں پر مشتمل حکومت ہے یہ قائم رہے گی یہ اس لیے قائم رہے گی کیونکہ پرویز علی صاحب جیڑے نے کھوڑے لائن ہے سر امران خان صاحب کھوڑے لائن ہے جوہدری وجات صاحب کھوڑے لائن ہے پرویز علی صاحب کا بیٹا اس ملک سے فرار ہو گیا ہے کرپشن کیسز ہیں کس طرح سامنا کرے گا مولنس علی صاحب جو اس قوم کو درست دیتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شباش شب بڑے کرپ تھے زرداری بڑے کرپ تھے اور انہوں نے چوریاں کی اور ان کے والدے محترم کہتے ہیں تو دو نمبر ہیں تو سر اگر وہ دو نمبر تھے تو پھر آپ شجاد صاحب کے سامنے بیٹھ کر نواشد صاحب کے پاؤں میں کیوں گرے سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے وزارت اللہ کیوں مانگی اور پھر پی ڈی ایم کو زبان دے کر یہ تو میں بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں انیس سو ننانوے کی بات آپ کے سامنے کہا رہا ہوں نائنٹیز کی بات کہا رہا ہوں کہ جب پرویز علی صاحب وزارت اللہ مانگ دیتے ہیں نواشد سے اب جب پی ڈی ایم کو زبان دی کہ ہم نے آپ سے وزارت اللہ لینی ہے تو پھر جی وہ اوپر سے فان آیا اور انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ امران خان کا ساتھ دینا ہے لیکن سر وہ جو فان آیا تھا وہ بیسیکلی کوئی اور فان تھا اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ وابڈہ کی جو کال آئی تھی وہ جو وابڈہ سے فان کال آئی تھی اس کے بعد پرویز علی صاحب چوکس ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے پلے تو آلریڈی کچھ نہیں ہے تو چودری وجہات صاحب جو ہے نا ان کے ذریعے یہ گندہ اور گھٹیا منصوبہ بنوایا گیا کہ شباز شریف جو ہے اس کا ووٹ کم کرنے کے لیے مسلم لی کاف کی وہ جو خاتون رپنے قومی اسیمبلی ہیں فراخ خان صاحبہ جو شجاعت حسین صاحب پر ٹرسٹ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں کسی طرح ان کا ووٹ کم کروا دیا جائے مسلم لی کاف کا جو ووٹ بینک ہے اس ٹائم جو نیشنل اسیمبلی میں ان کے ووٹ ہیں وہ تین ہیں ایک تاریخ بشری چیما صاحب ہیں ایک سالک حسین صاحب ہیں ایک فراخ خان صاحب ہیں یہ تینوں شباز شیف کو ووٹ دیں گے حسین اللہی صاحب جو ہیں وہ تو علیدہ ہوگے اور مونس اللہی صاحب جو ہیں وہ بھی دیفنیٹی علید ہیں تو سر ایسے وقت میں جب پرویز اللہی صاحب کو پتہ ہے کہ میرے پلے پہلے کچھ نہیں ہے آلڈی میں فارق ہوں تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ منصوبہ بنوا دوں وجہات کے ذریعے اور حسین اللہی کے ذریعے کہ یہ ڈرائیں تمکائیں گے وہ خاتون کو غائب کروا دیں گے اس کو اقواہ کروا دیں گے لیکن آرڈیو جو لیکٹ ہوئی ہے یہ اس پورے سیاسی نظام کے موہ پر بھی تماشا ہے اور ان لوگوں کے موہ پر بھی تماشا ہے جو جمہوری لیکچر دیتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں جمہوری پارلیمانی نظام کی بات کر لیں ہیں پارلیمانی سسٹم کی بات کرتے ہیں صرف ان کے لیے یہ لمحے فکری ہے کہ ایک ایسے وقت میں ان کی آرڈیو لیکٹ ہو گئی ہے جب ان کا چیرہ بہت اچھے طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے پوری قوم کے سامنے تو اس پر مزید بات نہیں کرنی دیکھتے ہیں جی ان پر کیا انکوائریز ہوتی ہیں جس طرح امران خان صاحب کی آڈیوز نکلیں اور بے تہاشا آڈیوز آئیں بشرا بی بی کی آئیں امران خان صاحب کی آئیں لیکن کیا ہوا کوئی انکوائری ہوئی کسی نے انکوائری کی لیکن صرف جب تک انکوائری نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ کھڑے لائنی رہے گا اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان